السلام علیکم سپریم کورٹ آف پائیسان سے میں ہوں اپرار حسین اسطوری اور ناظرین اس وقت سپریم کورٹ کے کمرے عدالت نمبر ایک میں پائیسان تیرے کی انصاف یعنی سنی تحاد کونسل کی مقصود نشستوں کے حوالے سے اہم مقدمے کی سماعت ہے فل کورٹ چپ جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربائی میں سماعت کر رہے ہیں تیرہ ججز اس وقت بینچ میں موجود ہیں اور سماعت کر رہے ہیں اس وقت جو ہے سنی تحاد کونسل کے جو وکیل ہیں فیصل صدری کی وہ دلائل دے رہے ہیں جبکہ گزشتہ روز بھی تقریباً سارے تین سے چار گھنٹے انہوں نے دلائل دیے اور موقعی پہلو کا عدالت کے سامنے رکھے الیکشن کمیشن کے فیصلے سپریم کورٹ کے فیصلے اور تمام جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے تھے وہ عدالت کے سامنے رکھے تھے آج اس عدالت کی اب تک کی جو کاروائی اس میں سب سے اہم بات جسٹس منیب اکتر کی جانب سے آج چپ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے اس فیصلے کو جس میں پہستان ترکی انصاف سے انتخابی نشان بلہ چھنا گیا تھا بلے کا جو فیصلہ تھا اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور آج جسٹس منیب اکتر نے آنکھیں دکھا دے گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا جملوں کا تبادلہ ہوا تھا چپ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس منیب اکتر کے درمیان آج بھی ہم نے دیکھا کہ چپ جسٹس یقیناً منیب اکتر صاحب کی جو ریماز ہیں اس پر زیادہ وہ توجہ انہوں نے نہیں دی لیکن آج جس طرح انہوں نے باتیں کی ہیں اور جس طرح کی باتیں کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو سماعت جب شروع ہوئی تو کیا کچھ ہوا تمام تر اب تک کہ سماعت کے حوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین آج سنیتار کونسل کے جو وکیل ہیں فیصل صدیقی عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ کل مجھے کچھ بنیادی قانونی سوالات جمع کرانے کے لیے عدالت نے ہدایت کی تھی اور وہ میں نے جمع کروا دیا ہیں اس کے تمام حقائق عدالت کے سامنے رکھوں گا تو عدالت نے کہا کہ پہلے آپ کیس کے مکمل جو حقائق ہیں وہ بتائیں جس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ کل جسٹس جمال مندخیل کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ پی ٹی آئی نے بتو جماعت الیکشن کیوں نہیں لڑا اس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ نے اس متعلق درخواد دی تھی جو منظور نہیں ہوئی اس کے علاوہ جو میں آپ کو یہاں سے اس کے پڑھ کے بتا رہا ہوں کیونکہ میں اس وقت کمر عدالت میں موجود تھا یہ تمام جو ججز کے رماز تھے وکلا جو فیصل صدیقی ہیں ان کے جو دلائل تھے وہ میں نے نوڑ کیے ہوئے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ایزی چیز رکھ رہا ہوں تاکہ کوئی چیز اوپر نیچے نہ ہو جو کمر عدالت کے اندر جو فیکٹس ہیں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ سکوں اس کے علاوہ فیصل صدیقی نے کہا جو سنی اطاعت کونسل کے وکیل ہیں کہ اس میں کوئی تضاد نہیں سنی اطاعت کونسل نے الیکشن نہیں لڑا جبکہ سنی اطاعت کونسل نے اسی وجہ سے مقصود نشستوں کے لیے پہلے فری جمعان نہیں کرائی سیاسی جماعت اور پالیمانی پارٹی کے درمیان ایک فرق ہے چپ جسس کا عظیفہ عصا کی جائم سے اس حوالے سے سوال کیا گیا کیا آئین اس تفریق کو ختم کرتا ہے جس پر وکیل فیصل صدیقی کی جائم سے کہا گیا جی آرٹیکل 63 اے موجود ہے اور پھر چپ جسس نے سوال کیا کیا آپ آرٹ فروری سے پہلے کیا تھے یعنی سنی اطاعت کونسل آرٹ فروری کے انتخابات ہوئے اس سے پہلے کیا تھے جس پر فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ آرٹ فروری سے پہلے سنی اطاعت کونسل ایک سیاسی جماعت تھی پھر فیصل صدیقی نے کہا کہ ازاد امیدوانوں کی شملیت کے بعد ہم پالیمانی پارٹی بن گئے کل سنی اطاعت کونسل اور پی ٹی آئی ایک دوسرے گلاب بھی کھڑے ہو سکتے ہیں چپ جسس کا عظیفہ عصا نے یہ سوال کیا جس پر فیصل صدیقی کی جائے سے کہا گیا کہ اس کا معاملہ عدالت میں موجود نہیں ہے یہ معاملہ تو اس کیس سے اس معاملے کا کوئی تعلق نہیں بنتا اس کے علاوہ فیصل صدیقی نے کہا کہ سنی اطاعت کونسل دونوں سیاسی اور پالیمانی پارٹی ہے جبکہ چپ جسس کا عظیفہ عصا نے سبسار کیا کہ آپ کا پالیمانی سربراہ کون ہے اس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ میں سربراہ کے حوالے سے بتا دیتا ہوں لیکن عدالت میں یہ بات اہم نہیں ہے کیونکہ معاملہ سربراہ کا نہیں بلکہ پی ٹی آئی یعنی سنی اطاعت کونسل کی جو مقصود نشستیں ہیں اس کا معاملہ ہے تو اس سے تک ہی میں محدود رہوں گا تو چپ جسس نے کہا آپ درخواست گزاریں آپ کو اپنے سربراہ کا نام تک معلوم نہیں پھر چپ جسس نے مزید کہا کہ پالیمانی جو پارلیمنٹری سربراہ کا کوئی الیکشن ہوتا ہے کیسے معلوم ہوگا کہ پارلیمنٹری سربراہ کون ہے جس پر وکیل فیصل صدیقی کی جانب سے کہا گیا کہ پارلیمنٹری سربراہ کا مقدمے سے کوئی تعلق نہیں اس حوالے سے میں نے تیاری نہیں کی ہے تو جسس اطر منلہ کی جانب سے کہا گیا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ سیاسی جماعت ہونے کے بغیر پارلیمانی پارٹی ہو جو بھی پارٹی اسمبلی میں ہوگی تو پارلیمانی پارٹی ہی ہوگی پھر جسس جمال مندخیل کی جانب سے کہا گیا کہ پارلیمان میں فیصلے پارلیمانی پارٹی کرتی ہے اس کے فیصلے ماننے کے سب پابند ہیں جبکہ پارلیمانی پارٹی قانونی طور پر پارٹی سربراہ کی بات ماننے کی پابند بھی نہیں ہے اس کے علاوہ جسٹس مونی بکتر نے دلچسپ اس حوالے سے کہا ریمارک جئے انہوں نے آرٹیکل کا ذکر کیا آرٹیکل 51 اور مقصود منسلوں کا معاملہ حلف اٹھانے سے پہلے کہا ہے ارکان حلف لیں گے تو پارلیمانی پارٹی وجود میں آئے گی جبکہ پارلیمانی پارٹی کا ذکر اس موقعے پر کرنا گیر متعلقہ ہے پھر کہا کہ مناسب ہوگا کہ سیاسی جماعت اور کیس پر ہی فوکس رکھیں یعنی فیصل صدیقی کو جسٹس مونی بکتر کے جانب سے یہ کہا گیا پھر جسٹس جمال مندوکین نے کہا ازاد امیدوار وہ ہوتا ہے جو کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہ ہو وہ پھر کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کرتا ہے جسٹس مونی بکتر نے کہا کہ کاغذار نامزدگی میں کوئی خود کو پارلیمانی پارٹی امیدوار ظاہر کرے اور ٹکٹ جمع کرائے تو جماعت کا امیدوار تصور ہوگا پھر کہا کہ ازاد امیدوار وہیں ہوگا جو بیان حلفی دے گا کہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں سنی اطاعت کونسل میں شامل ہونے والوں نے خود کو کاغذار نامزدگی میں پی ٹی آئی امیدوار ظاہر کیا ہے اس کے علاوہ کہا جسٹس مونی بکتر نے کہ کاغذار بطور پی ٹی آئی امیدوار منظور ہوئے لوگ منتخب ہو گئے الیک انکیمیشن رولز کیسے پی ٹی آئی امیدواروں کو ازاد کرا دے سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انتقابی نشان ایک ہو یا نہ ہو الگ بے سے لیکن امیدوار پارٹی کے لیے ایک ہی تصور ہوں گے کیپ جسٹس کاظری فائدسا کی جائم سے اس دوران کہا گیا کہ اس حساب سے تو سنیتات کونسل میں پی ٹی آئی کے کامیاب لوگ موجود ہیں اس کے علاوہ کیپ جسٹس کاظری فائدسا نے کہا کہ پارٹی میں تو صرف ازاد امیدوار ہی ہو سکتے ہیں جبکہ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کس بنیاد پر امیدواروں کو ازاد کرا دیا یعنی جسٹس عائشہ ملک نے جب یہ سوال اٹھایا اور کہا کہ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو خود ازاد تسلیم کرتے ہوئے الیکشن لڑنے کی اجازت بھی دی تو اس موقع پر جسٹس مونی بکتر نے جو ہمارا سب سے سماعت کا لبالباب اہم سوال تھا جسٹس مونی بکتر کی جائم سے جس طرح جب جسٹس کاظری فائدسا کو جواب دیا گیا جو پی ٹی آئی کے انتقابی نشان بل لے کے حوالے سے اس پر کہا گیا جسٹس مونی بکتر نے کی سیاسی جماعت کو انتقابی نشان سے محروم کرنا اس سارے اتنازے کی بنیادی وجہ بنا سپریم کورٹ انتقابی نشان واپس لینے کا فیصلہ برقرار رکھا تھا یعنی جسٹس مونی بکتر نے یہ چیپ جسٹس کاظری فائدسا کو مخاطب کرتے ہوئے یعنی وکیل فیصل صدیقی کو مخاطب کیا لیکن اس کا تاثر یہی تھا لبالباب یہی تھا کہ جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آیا پایستان طریقہ انتقابی نشان بل لے کا جب الیکشن ہو رہے تھے آنٹ فروری کو اس سے قبل تو اس وقت جو اس طرح پشاور ہائی کورٹ کے لاجر بینج نے پی ٹی آئی کے مخالف ووٹ دیا اور فیصلہ دیا اور کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو نشس سے نہیں مل سکی اس کی وجہ یہ بتائیے کہ انٹرہ پارٹی انتقابات درست طریقے سے نہیں ہوئے وہی معاملہ سپریم کورٹ میں آیا اپیلیں آئی اور سپریم کورٹ نے جو پی شاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ برقرار رکھا اور پھر سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کو بل لے کا انتقابی نشان نہیں ملا اور پھر اب پی شاور ہائی کورٹ کا جو یہاں پر جنہشستوں کا معاملہ ہے مقصود نشستوں کا معاملہ ہے وہ گیا وہاں سے پھر انہوں نے نہیں دیا پھر سپریم کورٹ آنا پڑا اور اب یہ سماج جاری ہے اس میں خاص طور پر پیشتان ترکین صاحب کے خواتین کمرے عطالب میں موجود ہیں وکلا موجود ہیں رہنما موجود ہیں اور اس وقت پی ٹی آئی جو سنی طاعت کنسل کا وکیل ہیں فیصل صدیقی وہ اس مقدمے میں دلائل دے رہے ہیں اور جو ہی فیصل صدیقی کے دلائل مکمل ہوں گے اس کے بعد پیشتان ترکین صاحب جو خواتین مینگ کی صدر ہیں قبل شوزب ان کے وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ وہ بھی اس مقدمے میں دلائل دیں گے اور کسی روز انہوں نے عطالب کو یہ آگاہ کر دیا تھا کہ وہ قبل شوزب کے وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ اور پھر جب سلمان اکرم راجہ کے دلائل بھی مکمل ہوں گے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کے وقلہ پیش ہوں گے اور تمام طرح معاملات میں دلائل دیے جائیں گے اور پھر الیکشن کمیشن سے یہ تمام سوالات ہوں گے کہ کس طرح پیشتان ترکین صاحب کا جو انٹرپارٹی انتخابات کا لدم کرا دیئے گئے کس طرح بلہ چننی گیا ہے کس طرح آٹ پرویو کے انتخابات ہوئے اور پھر الیکشن کمیشن نے ان تمام کے باوجود کس طرح پیشتان ترکین صاحب کے جو سنیتات کونسل کے نام پر مقصود نشطوں کے لئے فرستیں فرام کی گئی جمع کرائے گئیں اسے کیسے ایکسپٹ کیا اور بعد میں کیوں اتراز کیایا یہ تمام طرح معاملات ڈسکس ہوں گے سب کی نظریں سپریم کورٹ میں ہیں اور آپ کو پتا ہے کل جس طرح ایک تاثر بھی ہے کہ برپ پگلنے لگی ہے کل جس طرح سپریم کورٹ میں یہ کیس کی سماعت تین ساڑھے تین گھنٹے چار گھنٹے جاری رہی پھر اسی ٹائم شام کو جب یہاں سے کیس ختم ہوئے گادہ گھنٹے بعد اسن آباد آئے کور سے سائفر کیس کے مقدمے کا فیصلہ ہوا جس میں عمران خان اور شام محمود قریشی کو دس دس سال کی سزا سنائی گئی تھی ٹائل کورٹ کی جانب سے خصوصی عدالت کی جانب سے اڑیالہ جیل کے اندر اس فیصلے کو کل عدم کرا دیا گیا اور عمران خان اور شام محمود قریشی کو باعث بری کر دیا گیا اور پھر اب عمران خان کا آپ کو پتا ہے عدت والا کیس وہ موجود ہے شام محمود قریشی کے کچھ اور مقدمات نکالے گئے ہیں وہ موجود ہیں لیکن ابھی فیلال عمران خان اور شام محمود قریشی کے باہر آنے کے اتنے جلدی مقانات نہیں ہے لیکن ان کیسز سے خاص ہو سائفر کیس سب سے اہم اور سب سے بڑا مقدمہ سمجھا جاتا تھا ایک تاثر تھا کہ سب سے خطرناک مقدمہ یہ ہے اور سب سے خطرناک مقدمے میں عمران خان اور شام محمود قریشی باعثت بری ہو گئے اور اس وقت سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی یعنی سنیتات انسل کی مقصود نشیس سنور کے حوالے سے فل کورٹ یعنی تیرہ جج سپریم کورٹ کے جو تمام ججز ہیں وہ بیٹھ کر اس کیس کو سن رہے ہیں اس کیس کیا جو بھی اینڈنگ ہوگا اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا تب تک کے لئے اپنے محضبان ابراد حسن سری کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ